افغانستان کے صوبے قندھار میں گارڈ کا وار فارنگ سے گورنر ظلمیں پولس چیف جرنل عبدالرزاق اور انٹیلیجنس چیف عبدالموہمن حلاق حملے میں امریکی کمانڈر جرنل میلر محفوظ رہے واقعہ میٹنگ کے بعد ہیلی پیٹ کی طرف جاتے ہوئے پیش آیا حملے کے پیچھے طالبان کا ہاتھ ذمہ داری قبول کر دی وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جرنل قمر جعوید باجبہ کی قندار حملے کی شدید بزمبر افغانستان میں امن کے ہر اقدام کی حمایت کا اعلان وزیراعظم کہتے ہیں خطے میں امن کے لئے افغانستان میں امن ضروری ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ افغان اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ملکی معیشت کو اٹھانے کے لئے حکومت کو سہرے کی تلاش وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر بائیس اکتوبر کو سعودی عرب کے لئے اڑان بھریں گے اہم دورے میں مالی معونت کی حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا دو سال کے دوران دو بارہ عمرہ کرنے پر آئیت دو ہزار ریال پیس کی شرط خاتم بازافتہ اعلان چند روز میں متوقع عمران خان نے سعودی پلی احض سے ملقات میں عمرہ پیس کا محمدہ اٹھایا تھا قطر کے وزیر خارجہ ایک روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے پاک قطر وزراء خارجہ میں وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی قطری وزیر خارجہ وزیراعظم عمران خان سے بھی ملقات کریں گے کراچی میں ڈاکو بیل اگام صدر موبائل مارکٹ میں دن بارہ بچے قریب تالہ توڑوں منظم دے تین دکانوں کا صفایہ کر ڈالا دو روز قبل بھی بہادرگار نے بینک ڈکیتی کی کوشش ناکام بنائی ڈاکو کی فائرنگ سے زخمے ہو گیا تھا دونوں واقعے کی سیسی ٹیوی فوٹیج آج نیوز کو موصول لاہور میں ڈاکیتی کی فلمی واردات دو ڈاکیت خواتین نے گھر میں لگے لوگ کو جدید ڈیوائز سے کھولا اسپری کر کے اہل خانہ کو بے ہوش کیا اور گھر کا صفایہ کر کے چلتی بنی واردات کی سیسی ٹیوی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی متاثرہ خاندان کی مقدمے کے لیے تھانہ اچھرا میں درخواست پچھلی حکومت نے آٹومیٹک ویپنز ہیں وہ جو لائسنسز تھے وہ ختم کر دیا گیا اس کے اوپر رنٹ پرٹیشنز ہوئیں فاقی حکومت سپریم کورٹ میں چلے گئی ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ اپیل واپس لے لی جائے نئے پاکستان میں اسطحہ لائسنس کی نئی پالیسی بنے گی پھر فاقی حکومت نے اعلام کر دیا فواس چودری کہتے ہیں وزارت قانون سپریم کورٹ میں ادائر پٹیشن واپس لے گی این ایف سی اوارڈ کا تین فیصد فاتح کو دیا جائے گا گرنے کا خرشنگ سیزن ہر صورت میں پاندرہ نومبر سے شروع ہو جائے گا کابینہ اجلاس میں فیصلہ حکومت کراہچی کی ترقی کے لیے بھی پورا مسائل کے حل کے لیے گورنرسنگ کی سربراہی میں ٹاک پورس آئیس اور اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ کونسٹیٹوٹ کیا گیا ہے ایک ہائی پاورڈ کمیتی فور کراچی ٹرانسفرمیشن اس کا جو اس کی جو سربراہی ہے وہ گورنر سنت کریں گے اس یہ جو ٹاسک فورس ہے یا یہ جو کراچی کی پیتری کے لیے یہ جو بنایا گیا ہے سیٹ اپ حکومت کے روایہ سے نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان تریقے انصاف نہیں پاکستان تریقے انتقام کی سیاست کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو بائی الیکشن سے چند دن پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اپر اس کو ایک انتقامی سیاست کا لکھ دیا جاتا ہے تحریک انصاف تحریک انتقام ہے شیئرمین پیپلز فارٹی بلاول بھٹو حکومت پر برس پڑے بولے غریب عوام عمران خان سے مایوس ہو چکے حکومت انتقامی سیاست کر رہی ہے شہباز شریف کی گرفتاری واضح ثبوت ہے جمہوریت کے لیے جد و جہت جاری رہے گی پہلی بار احساس ہوا بلین کیا ہوتا ہے تھرکول پروجیکٹ میں اربوں روپے درخت کے پتوں کی طرح اڑا دیے گئے تھرکول پاور پروجیکٹ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا دیکھنا ہوگا منصوبے میں کوئی خود برد تو نہیں ہوئی آڈیٹر جنرل کو پنرہ روز میں منصوبے کے فورنزک آڈیٹ کا حکم کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن پر ری ایکشن سرجانی ٹاؤن سیکٹر آٹھ کا علاقہ میدان جنگ بن گیا زمینے واہ گزار کرانے والی ٹیموں پر علاقہ مکین پل پڑے پتھراؤ کیا خوب نارے لگائے پولیس نے بھی ایکشن دکھایا مضاہمت کرنے والوں پر آنسو گیس کے شیل برسائے لاتھی چارچ بھی کیا درجن و مکانات مسمان پنجاب میں تجاویزات کے خلاف تاورت اور کارواہیاں لاہور میں دو مختلف جگہوں پر آپریشن کر کے پانس سولہ کنال ارازی واہ گزار کرالی گئی راول پنڈی میں بارہ وزار اور ملقہ وزاروں کے تاجیروں کو تین روز کی محلت اسلام آباد میں کورنگ ڈالے کے اطلاف تجاویزات کے خلاف آپریشن دو ماہ کے لیے ملتوی ملتاہمی آپریشن کے دوران تاجیروں انتظامیہ کے درمیان ہاتھ پائے سابق صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو بھی نیب کے ریڈار پر گلستان جوہر کراچی میں باسٹ کلوٹوں کی غیر قانونی نیلامی کا الزام قومی خزانے کو پہنچا اٹھارہ کروڑ روپے کا نقصان مہانہ رشوت وصوری بھی کرتے رہے گرفتاری سے بچنے کے لیے جام خان شورو نے سندھ ہائی کورٹ سے آٹھ نومبر تک زمانت قبل از گرفتاری کرا لی پنجاب حکومت کا میٹرو بس کا کرایا بڑھانے کا اعلان مسافروں کو ہر سٹوپ پر الگ الگ ریٹ کسانہ ہوگا سیاہہ بھی مہنگی ہو گئی ڈبلڈیکر بس کے کرایاوں میں پچاس سے سو روپے تک کا اضافہ ہو گیا شہریوں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا گریب آدمی کے لیے جاتی آگے گریب آدمی بیچاری کے روٹی پوری نہیں ہو رہی یہ غلط ہے پبلک اس میں زیادہ ڈسٹریب ہو جائے گی کم کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں عوام کی سہولت کے لیے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے جو گریب آمام ہے تو وہ تو ویسی مر گئی ہوئی ہے آپ کا پیٹ نہیں بڑا ہونا چاہیے آپ موٹے نہ ہو آپ نے دیکھا ہے آپ کی فورس میں جو کہ اتنے دیڑھ لاکھ آبادی ہے اس میں کتنے لوگ انفٹ ہیں اپنی فیزیکل ہیلتھ کا خیال کریں موٹی توند والے پولیس اہلکار خیر منائے جس کی توند باہر ہوگی وہ نوکری سے بھی باہر ہو سکتا ہے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو خبردار کر دیا موبائل فون سارفین اتمنان کا سانس لے لیں فون بیس اکتوبر کے بعد بھی کام کریں گے پی ٹی اے نے موبائل فون ویریفیکیشن کرانے کی ڈرلائن تاہک میں ساری بڑھا دی سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کی متعلقہ حکام کو چار ہفتوں میں وضاحت پیش کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ میں وزیراعظم کی اہلیت کے خلاف نظر سانی اپیل خارج آپ غیر ضروری طور پر دو کیسوں کا موازنہ کر رہے ہیں جسٹس عمر کا وکیل اکرم شیخ سے مقالمہ درخواست حنیفہ باسی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جالی ڈگری کیس میں نون لیگی رہنما زیادر رحمان کی ناہلی برقرار جس سال میں میٹرک کیا اس برس عالم کا کورس کیسے پاس کر لیا چیف جسٹس نے کہا عربی میں کوئی پانچ احادیث سنا دے زیادر رحمان نہ سنا سکے اپنا مرحاپہ خراب نہ کرے چیف جسٹس نے درخواست اٹھا دے بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے موت کا پھندہ ویہاڑی میں گیارہ ہزار کیویے کی تاریں گرنے سے دو بچے جانبہ عمر آٹھ سے نو سال تھیں لاشیں اسپتال منتقل اہل خانہ غم سے نڑھا شاہینوں کا ایک اور دستہ تیار رسال پور پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کی پریڈ نے لہو گرما دیا شاہینوں کی پرواز سے دشمنوں کی دن دہل گئے صدر مملکہ تاریف الوی کہتے ہیں پاکستان ہر قسم کی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے رزاقباد پولس ٹریننگ سینٹر کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے شرکہ سراہ بغیر نہ رہ سکے پولس فورس کو مزید بہتر کریں گے وزیر آلہ کا عزم کریں گے افغانستان میں ہوئے بڑے دہشتگردی کے بڑے حملے کی مگر اس سے پہلے ذکر ہوگا خیبت پختونخواہ سے جہاں تبدیلی کا نعرہ بدلتا نظر آیا وزیر آلہ خیبت پختونخواہ محمود خان کے بھائی عبداللہ خان غنڈا گردی پر اتار آئے پولس حراست سے ملزم چھڑا کر لے گئے پولس نے عبداللہ خان کے خلاف رپورٹ درش کی تو رپورٹ درش کرنے والے اے اے سائی کا بھی تباتلہ دوسرے ظلہ میں کر دیا گیا اس حوال سے مزید جانتے ہیں اس حوال میں آج نوز کے دمائندے انور انجم سے ہمارے ستائن پر موجود ہیں انور بتائی گئے یہ کیا معاملہ ہے یہ بالکل اس طرح ہے کہ سوات میں کالا کوٹ پولیس نے ایک ملزم کو گرید تار کیا تھا جو پرادہ اور دوکہ دہی میں ملوشتا تو وزیر آلہ خیبت پختونخواہ محمود خان کے بھائی عبداللہ خان جو کی تاثیر ناظم مطا بھی ہے نے ملزم کو زبردست کی پولیس سے چوہا کر ساتھ لے گئی اس کے بعد سائی جو عامجد اقبال نام ہے اس کا انہوں نے وزیر آلہ کی بھائی کے خلاف باقاعدہ ریپورٹ درج کرائی ہے جس کے بعد پولیس کے علا حکام نے سیاسی دباؤ پر اس سائی کا تبادلہ زیر میں کر دیا ہے تو ایک طرف تو پولیس میں دعوی کیے جا رہے ہیں کہ پولیس غیر سیاسی ہو گئے ہیں لیکن وزیر آلہ کی بھائی جو ہے وہ ایک طرف تو غیر قانونی کام کرتے ہیں اور دوسری طرف پولیس کا تبادلہ بھی کر دے ہیں ملکل تبدیلی کا نعرہ بدلتا نظر آ رہا ہے کے پی کے میں تفصیلات بتا رہے تھے انوار انجم بہت شکریہ آپ کا آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ خیبر پختون خواہ جہاں پر تبدیلی کا نعرہ بدلتا نظر آ رہا ہے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان کے بھائی عبداللہ خان غنڈا گردی پھر ہوتا رہا ہے پولیس حراسس سے ملزم چھوڑا کر لے گئے پولیس نے عبداللہ خان کی خلاف ریپورٹ بھی درج کی ہے لیکن ریپورٹ درج ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں اے ایسائی کا تبادلہ کروا دیا گیا دوسرے ظلے میں آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر کی پی کے حکومت کی جانب سے اب ملک بھر میں تبدیلی کی بات کی جاتی ہے لیکن کی پی کے کی حکومت وہ ہے جس کا یہ دوسرا ٹینئور ہے اور اب وہ پانک سال تبدیلی کے گزار چکے ہیں اور اب چھٹا سال شروع ہو چکا ہے مزید پانک سال تبدیلی کے چلیں گے لیکن اب یہ نعرہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے مسئلہ خبر فختون خان محمد خان کے بھائی عبداللہ خان گھنڈا غردی پر اتر آئے ہیں پولیس حراست سے ملزم کو چھوڑا کر لے گئے پولیس نے عبداللہ خان کے خلاف ریپورٹ درج کی تو ریپورٹ درج کرنے والے اے ایسائی کا بھی تبادلہ دوسرے ظلے میں کر دیا گیا ہے اور اب خبر دین اقمانستان سے جہاں طالبان نے قندھار میں بڑا وار کر دیا سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے گورنر پولیس چیف اور انٹیلیجنس افتر کو ہلاک کر دیا واقعہ قندھار میں گورنر کمپاؤنڈ میں پیش آیا جہاں دہشتگرد گارڈ کے روپ میں موجود تھا امریکی جنرل اسکوٹ ملر بھی واقعے کے وقت موجود تھے تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی افغانستان میں دہشتگردوں کا وار طالبان نے نشانہ بنایا سوبہ کندھار گورنر پولیس چیف اور انٹیلیجنس سربراہ ہلاک صوبہ کندھار میں سیکیورٹی سے متعلق اجلاس جاری تھا امریکی جنرل اسکوٹ ملر بھی وہاں موجود تھے حکام کے مطابق حملہ آور گورنر کمپاؤنڈ میں سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں موجود تھا جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی گارڈ نے فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں متعدد اقوان فوجی بھی زخمی ہوئے جبکہ امریکی کمانڈر اسکوٹ ملر حملے میں محفوظ رہے اقوان میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ہیلی پیٹ کی طرف جاتے ہوئے پیش آیا طالبان نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی وزیراعظم امران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا نے قندھار میں گورنر انٹریجنس اور پولس چیف کے علاقت کی شدید مضمت کی ہے تجمعان دفتر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اقوان عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم امران خان نے قندھار میں دہشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوان عوام اور ادار ادم استقام کی بہاری قیمت ادا کر رہے ہیں خطے میں امن و ترقی کے لیے اقوانستان میں امن ضروری ہے ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بھی قندھار میں دہشتگردی کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خواہش ہے اقوان سیکیورٹی فورسز بحالی امن میں کامیاب ہو اقوانستان میں تشدد کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں ترجمعان دفتر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اقوانستان میں جمہوری عمل کی تکمیل کے لیے اقوان حکومت کے ساتھ ہیں اور اب بات کرتے ہیں ملکی معیشت کی جسے سہارہ دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان 22 اکتوبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے جہاں وہ سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آلہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے اہم دورے میں دو طرفہ امور سمیت مالی معونت کے حصول پر بھی تبابلہ خیال کیا جائے گا پاکستانی معیشت کو ڈالر سے سہارہ دینے کا مشن وزیراعظم ایک بار پھر سعودی عرب جائیں گے وزیراعظم اور ان کا وفد 22 اکتوبر کو سعودی عرب کے لیے اڑان بھرے گا جہاں وہ آلہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اہم دورے میں دو طرفہ امور سمیت مالی معونت کے حصول پر بھی تبابلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم 22 اکتوبر کو ریاض میں منقضہ سرمایہ کاری سرم میں بھی شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق سعودی فرما روہ اپنے ریفارم سے ایجنڈے کے مطالق بھی بریف دیں گے منصف سمالنے کے بعد وزیراعظم سعودی عرب کا یہ مسلسل دوسرا دورہ ہوگا اس سے قبل وزیراعظم 18 ستمبر کو سعودی عرب گئے تھے پاکستان گری لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں فنانشل ایکشن ٹاسپورٹ سے مذاکرات مکمل ہو گئے ف اے ٹی ایف کے وفت نے وزیر خزانہ اسد عمر سے ملقاق کی وفت نے سفارشات کی رپورٹ بھی پیش کی جس پر وزیر خزانہ اسد عمر نے بتایا کہ پاکستان منی لانڈرنگ کو روکنے کے لئے اقتماد کر رہا ہے دہشتگردوں کی مالی معاملت روکنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں گری لسٹ سے نکلنے کے لئے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی تجاویز پر عمل درامت یقینی بنا رہا ہے اور اب آپ کے بتائیں کہ قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں دورہ پاکستان کے دوران قطر کے وزیر خارجہ وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر آلہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے قطری وزیر خارجہ اور شاہ محمد قریشی کے درمیان دفتر خارجہ میں مذاکرات بھی ہوں گے جس میں دو طرفہ تعلقات اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی اہم خبر ہے آپ کے بتائیں کہ قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اب خبر دے میں فاقی قابینہ کی جس کی بیٹھک میں اہم فیصلے کیے گئے کراچی کے مسائل اور ترقی کے لیے آلہ اختیارات کے ساتھ کمیٹی بنی فاٹا اسلحہ سے متعلق بھی اہم اقدامات این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کر کے فاٹا کو دیا جائے گا ملک میں اسلحہ لائسنس کے بھی نئی پولیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا تین پرسٹ ایک نئی اسلحہ کی جو پولیسی ہے وہ بنائی جائے گی گرشنگ سیزن ہر صورت میں پندرہ نومبر ہی کو شروع کیا جائے گا ملک کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات وفاقی کابینہ کے اہم فیصلے وفاق کراچی پر خصوصی توجہ دے گا اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ کونسٹیٹوٹ کیا گیا ہے ہائی پاورڈ کمیٹی پر کراچی ٹرانسفورمیشن اس کی جو سربراہی ہے وہ گورنر سنت کریں گے یہ جو ٹاسٹ فورس ہے یا یہ جو کراچی کی بیسلی کے لیے یہ جو بنایا گیا ہے فاٹا اسلحہ سے مطالق بھی اہم اعلان این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کر کے فاٹا کو تین فیصد دیا جائے گا این ایف سی ایوارڈ میں ہم نے ایجسٹمنٹ کرنی ہے چاروں صوبوں نے این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا تین پرسنٹ جس کے بعد ایک بہت بڑا فاٹا کا اوپر جو ایک میگا ان کا جو پروگرام ہے ایک ڈیویلیپمنٹ پلان فاٹا پلان جو ہیں وہ سامنے لانا ہے حکومت نے ملک میں اسلحہ لائسنس سے مطالق نئی پالیسی بنانے کا بھی اعلان کر دیا پرائیم منسٹر صاحب نے ایک تو حکم دیا ہے منسٹر فلو کو کہ آپ یہ اپیل پاپس لے لیں سپریم کورٹ سے اور اس کے بعد انٹیڈئر منسٹر جو ہیں شاہیار آفریری صاحب وہ بیٹھیں گے چاروں صوبوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ اور وہاں پر ایک نئی اسلحہ کی جو پالیسی ہے وہ بنائی جائے گی کاشتکاروں پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی گننے کا کرشنگ سیزن ہر صورت پندرہ نومبر سے شروع ہوگا تو اب جو شوگر مل اسوسییشن ہے یا باقی جو حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شوگر کا جو کرشنگ سیزن ہے اس کو تیس نومبر سے شروع کریں